میں ٹھیک کہہ رہا ہوں زبان وہ جو رٹی ہوئی ہے وہ زبان جلدی جلدی پڑھی جا رہی ہے اور دماغ کو پتہ ہی نہیں کہ زبان کیا کہہ رہی ہے دماغ کدھر پہنچا ہوا ہے دکان مال فلا بندے کے کام کی طرح یہ سب کچھ کیوں ہوا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ دماغ اور زبان ایک جگہ پر کچھے نہیں ہو شکے لہٰذا کوشش کی جائے کہ بچوں کو معنوی نماز یاد کروائی جائے تاکہ بچے کو پتہ دے چلے کہ میں اللہ سے گفتگو کیا کر رہا ہوں چلے میں اس کو دو یا تین منٹ میں آپ کے گوھوں گا میں آسان کر دیتا ہوں تاکہ کم از کم بچوں در یہ بات پہنچے یہ جو تقبیرہ تلحرام ہے نا اللہ اکبر کہنا یہ کس بات کی علامت کہ میں نے دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا گرفتاری دے دی مجرم آج بھی گرفتاری دے تو ایسا ہی دیتا ہے میرے اللہ میں تیرا مجرم ہوں تو نے مجھے بڑا ڈھونڈا میں نے ملا تو نے میرے مصدوں میں اعلان کروائے کہ اپنے گھر واپس آ جا میں نہیں آیا آج میں گھر واپس آ گیا ہوں یہ میں نے ہاتھ اٹھا لیا اب اللہ اور بندے کی گفتگو شروع خدا نے کہا تُو جس کے پاس آیا اسے جانتا ہے کہ کون ہوں میں بندے کہا الحمدللہ رب العالمین تو عالمین کا رب ہے تجھے میری طاقت کا اندازہ ہے مالک یومدین تو دین کے دن کا مالک ہے آسان اتنی کروں گا کہ بچے تجسس کے ساتھ اور عشق کے ساتھ نماز پڑھیں ایہ کناب مالک یومدین تو قیامت کے دن کا مالک ہے اچھا چل آیا گیا میرے گھر کھڑا بھی ہو گیا میرے بارگاہ میں بات بھی شروع ہو ہی گئی ہے چاہتا کیا ہے ایہ کناب دو کس بات پہ ایہ کناستائی کیوں اہدن سرات المستقیم میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں تو میری مدد کر کس بات پہ اہدن سرات المستقیم تجھے پتا ہے وہ رستہ کن کا ہے سرات اللہ زینہ نمتہ لہے اگر میں تجھے ان کے رستے پہ لے جاؤں تو تو ادھر تو نہیں جائے گا غیر المغزو پہ تجھے پتا ہے وہ کون ہے خدا کہتا بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں آیا مدد کے بات ہے لیکن گفتگو بڑی اچھی ہو رہی ہے تیری کچھ اور سناو گفتگو اچھ ہو گئے خدا نے کہا اچھا بڑا اچھا رہا تو اس سے یہ تعلق ٹھیک ہے تو نے جو بھی کہا ٹھیک کہا اب جب کے کہا سبحان ربی اللہ عزید چل کہتے ہو دیا کہ میں نے ماف کر دیا ہے اب دوبارہ مجھے چھوڑ کے نہ جانا اب سر سعید میں رکھا سبحان ربی اللہ عالم اب پھر تو نہیں کہی جائے گا استغفر اللہ ربی واتو دوبارہ اٹھ کے کھڑا مجھے گفتگو کر پھر یہی دہرانہ درہ کیا کہا تُنے مجھ سے پھر دوبارہ وہی باتیں شروع ہوگی خدا نے کہا بھٹھا کیا ہے بیٹھ جا الحمدللہ اب مجھے بتا عقیدہ درہ کیا ہے مجھے چھوڑے کا دنیا مجھے نہیں بتا میں تنہا رہ جاؤں گا یا کوئی میرے ساتھ چلے گا وہ خدا نے کہا بتا دو صحیح عقیدہ کیا ہے اشہدو اللہ میرا عقیدہ یہ ہے تُو ہے تُو مجھے آج تک ملائی نہیں تجھے کیسے بتا کہ میں اللہ ہوں اشہدو انہ محمد رسول اللہ مجھے اس نے بتایا ہے کہ تُو ہے تجھے کس نے